تم نے یہاں لٹکا لیا کسی صحابی نے میرے نبی پاک کے اصل نالین جس میں میرے نبی اپنے پاؤں مبارک ڈالا کرتے تھے آپ نے وہ ڈیوتیاں اتاریوں مسجد کے باہر یا کہیں صحابی نے اٹھا کے سر پہ رکھ لیوں صحابی نے اٹھا کے سینے پہ رکھ لیوں صحابی نے ان ڈیوتیاں کو بوسا دیا ہو عقیدت کا مییار تمہارے پاس ہے صحابہ سمجھتے تھے نالین کو چومنا اسے ماتھے پہ رکھنا اسے سر پہ ٹکانا اس کا نام دین نہیں ہے دین نام ہے محمد عربی کی اطاعت کرنے کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین حضرات ابھی ایک ویڈیو مجھے ایک دوست نے بھیجی جس کے اندر کوئی اگدیو بندی مولانا بندیالوی اپنے آپ کو بندیالوی کہتا ہے اس نے ایک اعتراض ظاہر کیا وہ یہ کیا کسی صحابی سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کی نالین مبارک اس کی تعظیم کی گئی ہو یا اس نالین مبارک کو اپنے سر پر لگایا ہو یا اس کی عزت و تقریم صحابہ اکرام نے کی ہو یہ اعتراض صاحب ظاہر کرتا ہے کہ جو علماء اہل سنت فرما گئے ہیں کہ دیواندی آپ کو سامنے سے بڑا نمازی بڑا پریشتگار دکھے گا لیکن اس کے دل میں بغز رسول بھرا ہوا ہے رسول علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنا اس کا عام شہوہ ہے جب یہ مکھولے گا تو ضرور حضور علیہ السلام کی شان میں گستاکی ضرور کرے گا اور کوئی بھی ایک ایسی چیز جو حضور کی شان کو بڑھانے کے لیے یا حضور کی شان کو ظاہر کرتی ہو اس پہ ضرور حملہ ور ہوگا اب اس اعتراض سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ملا اس نے کہا کوئی ایک حدیث تکھا دو ابھی ہم حوالہ جاتا آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ہم کہیں گے کہ جن جن لوگوں نے یہ عمل کو اپنایا کیا اس پر بھی یہ بندی آلوی کچھ کہے گا میں یہ جانتا ہوں کہ بندی آلوی اس لائق نہیں کہ اسے مو لگایا جائے اور آنے والے کچھ وقت میں میں جو آپ کے سامنے دلائل ہوں گا ان دلائل کی روح سے آپ یہ جان جائیں گے بدبخت شکف روح زمین پر نہیں ہوگا اور جو ہوں گے وہ اس کی ہی مقابلے کے ہوں گے اور اسی کی جماعت سے ہوں گے کیونکہ انہی کے باپ دادا تھے جو انہوں نے بغض رسول مسلمانوں کی دلوں میں بھرا اور آج وہ دیواندی وہابی کے نام سے جانے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کی بیشنگوئیوں کے مطابق یہ جہنمی فرقہ ہے اور جہنم کے کتوں میں سے جو کتے ہوتے ہیں وہ ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب یہ کہتا ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کی نالین مبارک کوئی سی صحابی نے اپنے شہرہ انور پر لگایا اس کی تعظیم کی میں اس پر بات نہیں کرتا میں یہ بات کرتا ہوں جو ایک نارمل دلائل ہے ایک مسلمان کا تقاضہ اپنے نبی کی چیزوں سے جو نبی علیہ السلام سے نزبت رکھتی ہو اس کے ساتھ ایک مسلمان کا تقاضہ کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو اس کی عزت کیسے کرنی چاہیے صحابہ اکرام کی مثال تو اب اس دنیا میں نہ ملے گی لیکن صحابہ اکرام کی دلائل آج ہی موجود ہیں میں آپ پر سامنے ایک دلیل پیش کرتا ہوں اور اسی طریقے سے میں بہت سی دلیلیں پیش کرنے مالا ہوں یہ کہتا ہے ایک دلیل دکھا دو اگر میرے کو وقت کی فرضت ہوتی تو میں بہت سی دلائل دیتا اور میں اس کی ضروریت کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو میں دلائل دے رہا ہوں اسے انکار کر کے دکھاؤ اور مجھے پتا ہے کہ تمہیں یہ دلائل پتا ہیں انہیں یہ کتابوں میں پڑھے ہیں لیکن اس میں حضور کی شان ظاہر ہو رہی تھی تو تمہیں اس کو کسی طریقے سے چھپانا تھا اسی لیے تم نے ایک نقلی اعتراض بنا کے اہل سنت میں عام کیا میں حدیث شریف آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اور سواری سے اترنے اور کسی رہ گزر میں چلنے کے لیے اس مقام کی جسجو فرماتے جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھی اور جلوس فرمایا حضرت ابن عمر دھیان نہیں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں اور اس ناماکول گذہ اور ولد الزنا کوئی نئے یہ حدیث ضرور پڑھی ہوگی لیکن اس نے مانی نہیں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دست مبارک اس جگہ رکھ کر نیت خصول برکت وہ عدب اپنے چہرے پر پھیرتے کہاں جہاں جہاں حضور علیہ السلام اپنے قدم مبارک رکھے وہاں وہاں جاتے وہاں وہاں نماز ادا فرماتے اور جس جس خاک پر میرے نبی علیہ السلام کی جوتی مبارک پڑی نالے نے مبارک پڑی اس جگہ کو چونتے اور اپنے چہروں پر لگاتے اپنے ہاتھ سے وہاں صفائی کرتے اپنے چہرے پر لگاتے کیوں یہ تو اس مٹی کی بات ہے جو آپ حضور علیہ السلام کی نالے نے مبارک سے لگی تم نالے نے مبارک کی بات کرتے ہو کیا یہ حدیث تم نے نہیں پڑی یہ سب حدیثیں تم نے پڑی لیکن تم رہے تو ابلیس کے پیروکار ہی تمہیں نبی کی عزت کیسے منظور ہو سکتی ہے یا تمہارے پاس اس حدیث کا کوئی جواب ہے نہیں ہوگا میں پوری زوریت کو چیلنج کرتا ہوں نہیں ہوگا اس کے بعد تابوت سقینہ اس میں کیا تھا تابوت سقینہ میں کیا تھا یہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری ضروریت کو بنیالوی کی اور اس کے پیروکاروں کی یہ میں تم پہ چھوڑتا ہوں تم بتاؤ تابوت سقینہ کی اہمیت اتنی کیوں ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے اور وہ کیا تذکرہ ہے وہ کیا چیز ہے جو رب کو پسند آئی کہ اس نے اپنے قرآن مجید کے اندر اس کو اور صحابہ اکرام نے اسے پڑھا قرآن کریم نے پیامت تک کلیموں محفوظ ہو گیا ایسی کیا بجاتی ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ خود بتائیں کیا اس میں حضور علیہ السلام کی نالے نے مبارک کا تذکرہ نہیں ملتا آپ کو کی ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی لائے تو صحابہ اکرام اس پر ٹوٹ پڑے چنانچہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جیسے امام نووی نے فرمایا ہے کیا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر نکلے تو کوئی اسے لیتا تھا اور کوئی ملتا تھا اس بھی شرعہ میں یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکیوں کے آثار سے نیکو کے آثار سے تبرک حاصل کرنا ہے اس کے بچے ہوئے پانی اور خانے پینے کی چیزوں اور لباس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لانے نالین پاک کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہر ایک نال پاک میں دو دو تسمیں تھے یہ ترمزی شریف کے اندر حدیث ہے کہ تم نے نہیں پڑھی کہ تم نے یہ نہ دیکھا کہ صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کے نالین مبارک کو کسی محبت اور پیار سے دیکھا کہ اس کے نقوش کو اس کی نقاشی کو احادیث مبارکہ کی کتابوں میں تحریر فرما گیا گیا اور محدثین نے اس کو تحریر فرما کر بتایا کہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی عظمت کتنی ہے حضرت شیخ امام حافظ القمی رحمت اللہ تعالی عنہ نے علامہ عراقی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کی لمبائی ایک بالش اور دو انگلیاں اور اینی کی طرف سے چوڑائی سات انگلیاں اندرونی حصہ پانچ انگلیاں اور اس سے اوپر والا حصہ سات انگلیاں تھی سرگول اور دونوں تصموں کے مابین دو انگلیوں کا فاصلہ تھا اللہ اکبر یہ دیکھیں آپ کی کتنی ڈیٹیل طریقے سے حضور علیہ السلام کی نالین مبارک کو صحابہ نے اپنی محبت کی نظر سے دیکھا یہ انگلیوں سے ناپتے ہیں آپ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی نالین پاک کو انگلیوں میں ناپتے ہیں کتنا ڈیٹیل کتنی محبت بھی نگاہوں سے دیکھا گیا ہوگا یہ حدیث شریف الجامعہ صغیر میں موجود ہے آپ پڑھیں ترمیزی شریف کی حدیث حضرت کتادہ والی میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کری یا تمہیں حضور علیہ السلام کی نالین مبارک کی کوئی عظمت نظر نہیں آتی حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ آئیشہ کی عظمت اور نالین مبارک کی عظمت کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پتہ کیا وہ یہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدہ ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع میں فرمایا کرتے تھے کہ ذرا سی نجاست لگنے سے اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین شریف اتارنے کو حکم دے دیا تھا کتنا حل کسی نجاز لگنے پہ حضور علیہ السلام کو حکم کر دیا رضی اللہ تعالی نے کی آپ یہ نالین مبارک ناف پہنے اتار دیں تو جو پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کی اتنی سی آلودگی بھی بگوارہ نہ فرمائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ کے معاملے میں ذرا سی بری بات بھی بارہ فرمائے مدارج النبوہ تفسیر مدارک میں یہ بات موجود ہے کیا اس میں آپ کو نالین شریف کا تذکرہ نہیں ملتا کیا آپ نہیں جانتے کہ میراج شریف میں رب تعالی کے محبوب حضور علیہ السلام نالین کے ساتھ عرش پر جلوہ کر ہوئے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جہاں حضور علیہ السلام کے تلوے لگے وہاں انبیاء اکرام نے سجدے کیے کیا تم یہ نہیں جانتے تمہیں کتنی دلائل دیے جائے کہ قرآن میں تم نے آیت نہ پڑی سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پچیس کہ مقام ابراہیم کو نماز کا مقام بنا لو وہ کیوں کہا مقام ابراہیم کیا ہے یہ وہی جگہ تو ہے جہاں حضور علیہ السلام کے پاہ مبارک کے نشان ہوئے مقام ابراہیم کیا ہے تم بتاؤں جے اگر مقام ابراہیم کی عزت صرف اس لیے ہے کہ مقام ابراہیم حضور علیہ السلام کے پیرو کے نشان کی جگہ ہے تو جس نالین پاک پر حضور علیہ السلام کے طلبے مس ہوئے جو لگے کیا اس کی تعظیم آپ کو اس آیت سے نہیں ملتی اس حکم کو سننا تھا کہ ہر قسمت والا اس کی تاملیل میں جڑ گیا تھا اور آج تک اسی مقام یعنی نقشے پائے خلیل علیہ السلام کی تعظیم و توقیر جاری اور ساری ہے کیا اس کی تعظیم و توقیر نہیں ہے کیا یہ قرآن میں نہیں آیا کیا تمہیں دکھا رہی کہ جب حضور علیہ السلام کے غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نالینے کے پیر مبارک کی جگہ عظمت والی ہو گئی قرآن میں تذکرہ ہو گیا تو حضور علیہ السلام کے طلبہ مبارک کتنے علیشان ہوں گے کہ جہاں پر ابراہیم نے بھی سزدی کی ہے علیہ السلام کیا تمہیں سورہ بکرا کی آیت نمبر 159 نہیں پڑی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ درشک صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں مجھے صرف اتنا مدادو صفہ اور مروہ میں وہ اللہ کی نشانی کیسے بنا کیا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو ہے ان کے چلنا ان کا دوڑنا یعنی کہ ان کے طلبوں کا اس ریت پر اس ریگزار پر قدم رکھنا وہ عظمت کا ہو سکتا ہے تو جس پر حضور علیہ السلام کا تلوہ لگا حضور علیہ السلام کا پیر مبارک مس ہوا وہ کتنا عظمت والا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ کا پیر لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہو گیا تو کیا رب تعالیٰ کے محبوب کے جہاں قدم مبارک لگے وہ عظمت والا نہیں ہے تمہیں کہاں کی دلائل چاہیے تمہیں کس لیے دلائل چاہیے کیا تم اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا امت ہی کہتے ہو تمہیں یقین ہے تمہارے ایمان ہے تم رب تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں جو تعظیمی والی چیزیں ہیں اس کے اندر نکتہ چینی کرتے ہو اور پھر محبوب علیہ السلام کے لائے ہوئے ایمان پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو کیا قرآن میں آیت نہیں ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا حضیم کرنی ہے آپ کو اور یہ کیا بے شک صفا اور مروع اللہ کی نشانیاں ہیں اور کیا دوسری جو اللہ کی نشانیاں ہے اس کے آپ چھوڑ دو نہیں یہ سب صفا اور مروع جو ہے سب نشانی بنا یہ صرف حضور کے صدقے میں بنا اگر حضور نہ ہوتے تو یہ صفا اور مروع کی نشانی بھی اللہ کی نشانیاں نہ ہوتی کیا تم نہیں جانتے کہ حضور علیہ السلام کی تذکروں میں یہ بات بھی آئی کہ گیرو لوگوں نے گیرو میں جو بائبل میں حضور علیہ السلام کی نالین شریف کے ذکر ہے میٹھیو تین گارہ کینگز جیمز کا ورزن آپ پڑھیں بائبل کا صفا نمبر نو سو تیہتر ہے اس میں کیا ہے اس میں ہے کہ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے ہم مذہب بنانے کے رسم دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے میں اس کی جوتیاں بھی اٹھانے کے لائک نہیں ہوں اب کہ تمہیں یہ نہیں دیکھتا یل جمال یا الجمال فی اروج اس کتاب کے سفر نمبر تیرہ پر علامہ سید علوی مقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو فرمایا ہے کیا فرمایا ہے ایک بزرگ کا واقعہ نکل کرتے ہیں ان کا کلام نکل کرتے ہیں تو میں نے ان سے کہا جن سے جبرائیل تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالعین اقدس کے خادم تھے لیکن میں وہ مقام نہ پاسکا کاش میں جناب جبرائیل کے پر کا اقبال ہوتا شاید اس بزرگ کی مراد یہ ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے شب مراج براغ پر سوار کرنے سے پہلے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس میں نالعین شریف پہنائے تھے سبحان اللہ کیا یہ تذکرہ نہیں ہے کیا یہ تذکرہ تمہیں حدیث میں نہیں ملتا اور بھی بہت سے حدیث مبارکہ ہے صاحب النالعین کس کا لقب ہے حضور علیہ السلام نے اپنی نالعین مبارک صحابہ کو دیئے ہے خوت القلوب میں صفحہ نمبر 173 جل نمبر ایک میں یہ والی بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ نالعین اقدس کا نیا جوڑا زیب پا فرمایا اچھا لگا تو سجدہ شکر بجا لائے اور باہر نکل کر وہ جوڑا اتار کر سب سے پہلے سائل کو عطا فرما دیا پھر جناب موڑا قیلی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے نالعین کا ایک پرانا اور نرم جوڑا خرید کر لاؤ فرانچہ پھر اسے پوش کرمایا علامہ ابن ناصر الدین دمشقی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کیا یہاں پہ تمہیں نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی بات ان کی نالعین پاک کی بات اور آپ جانتے ہیں کہ جو حضرت علی نے نالعین مبارک دیا تھا حضور کو جس کا حکم تاکہ لے کے آؤ تو اس کے بارے میں جامعی العصار 46 صفہ نمبر 3140 پر موجود ہے کہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نالعین عقدس کا جو بلکل لیا جوڑا تھا وہ خود صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اتنی عظمت والی چیز نہ تھی تو خرید کھلا کے دیدیں کیا بات حکم بھی تو خرید کے لانے کا تھا لیکن اس کو اپنے ہاتھ سے تراشا اپنے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کے قدم مبارک پہنچایا کیا اس نالعین کی کوئی عزت نہیں کیا وہ نالعین اس لائق نہیں کی اسے سروں کا تاج بنایا جائے بہت سے اجلہ صحابہ اکرام بہت سے تابعین تبی تابعین انہوں نے نالعین اقدس کی تازیم کری ہے بہت سی کتابیں موجود ہیں تمہیں حدیث نہیں مل لئی میں کتابوں کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نور العین فی تحقیق نالعین عبداللہ بن عیسیٰ مغربی کی کتاب ہے پڑھیں خدمت النعل امام ابن عساکر کی کتاب ہے النفحات الامبریہ حضور علیہ السلام کے نالعین مبارک پہ جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں یہ کسی اور کتاب کا تذکرہ نہیں کر رہا یہ موضوع کوئی آگیا ہوگا نہیں یہ خاص صرف اسی موضوع پہ کتاب ہے کہ حضور علیہ السلام کی نالعین مبارک پہ اس سے ملنے والے برکات کے بارے میں اس کے فضائل کے بارے میں یہ کتابیں دکھی گئی ہیں کیا یہ تمہاری نظر اسے نہیں گزری فتخ المتعال احمد بن محمد المالکی المقری الفاسی کی یہ کتاب ہے المرتجی بالقبول بی خدمت قدم الرسول القول الصدید پھر ایک کتاب ہے امام ابو اسحاق ابراہیم بن خلف السلامی کی لکھی ہوئی ایک اور ہے عالی حضرت نے کتاب لکھی دے بندیوں کے حاکیم علمت اشرف علی تھانوینے کی کتاب لکھی یہ کتابیں تمہیں کم پڑ گئیں ہماری نہ مانتے صحابہ دی نہ مانتے تابین تبھی تابین کی نہ مانتے اتنے باپ کی تو مانتے کیا میں ان لوگوں کے نام بتا دوں گا جو حصول برکت کے لئے حضور علیہ السلام کے نال کے نقشے بنائے کرتے تھے پچاس سے اوپر نام گنوا سکتا ہوں دو چار بتا دیتا ہوں امام اسماعیل کے تلمیز امام محمد ابراہیم بن سہل ان کے شاگرد ابو سعید عبد الرحمن بن محمد ان کے تلمیز محمد بن جعفر تمیمی ان کے تلمیز محمد بن حسین الفارسی ان کے شاگرد شیخ ابو زکریہ ان کے تلمیز شیخ ابو تقیہ ابو قاسم ان کے ایک شاگرد شیخ قیاز دوسرے تلمیز قاضی ابو بکر ابن الاربی امام ابن الاربی کے صحفزاد فقیہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ ان کے تلمیز ابن الحیہ ان کے شاگرد شیخ ابو الفصل ابن برد توسی ان کے شاگرد شیخ ابن فہد مکی ابو القاسم بن شکوال ابو جعفر احمد بن علی اورسی ابن اساکر امام اسماعیل بن ابی عوث ابو اسحاق ابراہیم بن حسین محمد بن احمد فضاہی صفحانی کتنے نام گنوں کتنے نام گنوں تمہیں یہ سب لوگ یہ سب امام یہ حضور علیہ السلام کی نالین مبارک کی عظمت کی بات کرتے ہیں اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں اپنے ماں سے ایک اتاج بناتے ہیں قرآن سے میں نے آپ کو دلیل دی ان کتابوں کے نام میں نے آپ کو بتائے جو عظمت نالین مصطفیٰ پہ لکھی گئیں صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے نام بتائے میں نے تمہیں اماموں کے حدیث شریف بخاری میں تم نے نہیں پڑی یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ابو جعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اپیر کے وقت تشریف لائے حضور علیہ السلام وضوع کے لئے پانی حاضر کیا گیا آپ نے وضوع فرمایا تو صحابہ اکرام آپ کے وضوع کا پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے اس پانی میں کیا خاصیت تھی کوئی خاصیت نہیں سب خاصیت حضور کے لئے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے وہ پانی گرا اس نے رکسار اتھر کو بغسا دیا اس پانی نے وہ عظمت کے لائق ہوا اس کو صحابہ اکرام ٹوٹ پڑتے لڑ جاتے کہ یہ مجھے مل جائے اپنے چہروں پر ملتے اپنے لئے آبی شفا سمجھتے وہ صرف نزبت رسول تھی اس پانی کا حضور علیہ السلام کی ذات سے مس ہونا تھا کہ وہ جنت کی خوشبوعوں میں سے آلہ ہو گیا تو اس نالین مبارک کی عظمت کا حال کیا ہوگا اور ان کا حال کیا ہوگا جنہوں نے ان کو جن کو جس نال مبارک کو جن لوگوں نے اپنے سرو کا تاجہ بنایا ہوگا یہی عقیدہ اہل سنت ہے یہی صحابہ کا عقیدہ ہے تمہیں دلیل نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی تم مسلمان ہی نہیں اس کی شرعہ امام بدر الدین عینی نے کر رکھی اس حدیث شریف کی طرح تو تم نے پڑھی ہے اپنے آپ کو محقق کہتے ہو دیبندیوں میں کوئی مرد مجاہد پیدا نہیں ہوا جس کو یہ حدیث سمیر میں تمہیں آئی ہو دلیل چاہیے تمہیں حضور علیہ السلام سے نزبت رکھنے والی چیزوں کے اوپر دلیل چاہیے تمہیں اور کتنی دلیل چاہیے اور کہاں سائیں گے دلیلیں میں آپ کے سامنے بہت سے دلائل پیش کر سکتا ہوں بہت سے دلائل اور شاید آپ اس کی تاب بھی نہ لاسکیں حضور علیہ السلام آپ نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے نزبت رکھنے والی چیزوں کے باہر میں آپ کچھ بھی بول دیں گے اور وہ چل جائے گا آخر میں میں آپ کے باپ کا حوالہ دیتا ہوں تم صحابہ کی نہیں مانوگے تم نبیوں کی نہیں مانوگے تم قرآن کی نہیں مانوگے تم حدیث کی نہیں مانوگے تم کتابوں کی نہیں مانوگے تم اماموں کی نہیں مانوگے لیکن تم اپنے باپ کی مانوگے کیا کہ دیو بندیوں کے عالم مجدد ایسے مجدد پر لانت وہ مجدد دیو بندیوں کا مولوی مجدد کون اشرف علی تھانوی لانت میں نے اس کے جنہ کفریہ اور استخانہ عبارت حضور علیہ السلام کے شان میں لکھی تھی وہ نقص جو انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف منصوب کیا جھوٹا منصوب کیا جس شخص نے ایسا کیا میں اس پر لانت بھیجتا ہوں تمام فرشتوں کی اس پر لانت ہے تمام انبیاء کی تمام مومنین کی اس پر لانت اور تمام امت کی اس کے پر لانت ہو خیر اپنے باپ کی تم مانو گے چلو تمہارا باپ بھی مان کے چلا گیا کیا مان کے گیا یہ دیو بندیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ آخری شب ذکر و عذکار کر کے نالے پا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کو بعد اب اپنے سر پر رکھے اور اس نقشے کے وسیلے سے اللہ تعالی سے دعا مانگ کر اس کو چہرے پر ملے اور محبت سے بوسا دے بیگر اس نقشے کی برکت سے شفا ملتی ہے تمہیں کہا کہ ماتھے پہ لگاتے تمہارے باپ نے کتاب میں لکھا اس کو مانو نہیں مان سکتے تو اس پہ پہلے لانت کرو یہ تمہارے گر کا بندہ ہے میں بات کر رہا تھا حضور کے نال کی مبارک یہاں بات ہوئی ہے نقشے کی یعنی کہ اس نال کے نقشے کی بات ہو رہی ہے تم کہاں بچ کے بھاہ ہوگے تمہارے پاس کوئی دلیل کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں آخر میں صرف اپنی بات یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں جو کہ استاد زمن اللہ محاصم رضا خان علیہ زحمہ نے فرمائی تھی کہ جو سر پر رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور جو سر پر رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر phones مهم funktioniert تو چھ ی